اسلام علیکم انہ السلام علیکم پاکستان آج پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین عمران خان اپنے ان الزامات کو ایک سٹیپ آگے لے کر گئے ہیں جن کے مطابق ان کی جان کو خطرہ ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائیں اور ان کی جان اور ہر شہری کی جان کی حفاظت اس ریاست اور اس حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ایک ایسی سیاسی شخصیت جنہی نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر کئی لاکھ فین موجود ہیں اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بنقصان نہ صرف یہ کہ ملک بلکہ اس ریاست کی بقا کا اور اس ریاست کی سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اور اس حوالے سے مطلقہ اداروں کو مطلقہ محکموں کو مطلقہ حکومتوں کو لازمی سٹیپس جو ہے وہ اٹھانے چاہیے لیکن اب ہم بات جو اصل موضوع ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ کس سے ہے اور عمران خان کی جان کے خطرے کے حوالے سے حکومت اور ریاست میں کیا تشویش پائی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات جس کا ذکر میں کرنا لازمی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو اب عرضمات لگائے ہیں وہ بات پہلے کے عرضمات سے مختلف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جن سے مجھے جان کا خطرہ ہے ان کے نام لے کے اور ان کے کردار کو لے کے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے ایک ویڈیو ریکارڈ یا ایک ویڈیو ثبوت جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اور اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہے یہ ایک سٹیپ آگے کی بات ہے اور اس حوالے سے ریاست اور حکومت کو جو ہے وہ اس کو سیریس لینا اور اس حوالے سے متعلقہ اقدامات کرنا یہ لازم بنتا ہے اب میں آتا ہوں حکومت اور ریاست کے اس حوالے سے کہ عمران خان کو ایک بات آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ ان کو وزیراعظم کے لیول کی سیکیورٹی دی گئی ہے وزیراعظم جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس لیول کی سیکیورٹی عمران خان کو دی گئی ہے جبکہ وہ اس وقت وزیراعظم نہیں ہیں اس ہائی لیول کی سیکیورٹی دینے کا ایک مقصد ہے کہ حکومت میں اس حوالے سے حکومت کے ذمہ دران کو یہ پیغام ملا ہے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ کوئی بھی وہ پاور وہ تنظیم وہ کوئی بھی ارگنائزیشن جس کی اس حکومت یا اس حکومت میں جو موجود پولیٹیکل پاورز ہیں ان کے ساتھ نہیں لگتی ان کے لیے وہ پرابلمز بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو کوئی بھی ایسا جو ہے وہ نقصان پہنچا کوئی بندہ یا کوئی تنظیم کوئی تنظیم کوئی سوکال پارٹی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے انٹینشن اس کے پیچھے ہوں کہ پی ای ملن یا پی پس پارٹی یا جن لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں یا ایون کے جن اداروں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ پولیٹیکلی اور سٹیٹیجیکلی جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہو اس وجہ سے جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے وہ اس حوالے سے فکرمند بھی ہے اور وہ ہر طرح کے اقدامات جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حکم دیا بھی گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی نقصان جو ہے وہ اس شخصیت کو نا پہنچائی جا سکے اور ان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ تو لازمی بات ہے کہ ایک شخص جس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل مخالفت ہوں اور وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بینات کے ذریعے سے ٹکڑاو لے چکا ہوں ان کی جان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے لیکن کچھ اپرچونیسٹ تنظیمیں کلدم تنظیمیں کچھ اپرچونیسٹ گروپس جو ہے وہ صرف اور صرف ریاست کی دشمنی میں اور اس حکومت کی دشمنی میں جو کہ ماضی سے ان کی ماضی میں ان کے ان کے ساتھ کوئی اچھے ٹرمز نہیں رہے ان بنیادوں پہ کوئی سیکٹیرین گروپ کوئی کلدم گروپ کوئی کلدم تنظیم کوئی کلدم جو ہے وہ ٹھولا جو ہے وہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آف دے ریکارڈ یا مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ڈسکس ہو گئی ہیں اس وجہ سے آہ جو جن لوگوں کا بظاہر عمران خان نام لیتے ہیں وہ لوگ بہت فکر مند ہے کہ خوانہ خواستین کی جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی نقصان ان کو پہنچا تو کوئی جو ان کے فالورز ہیں وہ سکنڈ نہیں لگائیں گے اس بات میں اس بات کو اس کی تحت تک پہنچنے میں کہ کس نے کیا جبکہ ان لوگوں نے کروایا نہیں ہوگا ان کو پسانے کے لیے ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے لیے جو ہے وہ اس گروپ نے جن حوالوں سے جو ہے خطات موجود ہیں انہوں نے کیا ہوگا لیکن الزام ان پہ آئے الزام حکومت پہ آئے الزام ریاستی داروں پہ آئے اس وجہ سے کروایا گیا ہوگا سو اب عمران خان کی جو جان کی حفاظت ہے اس کا جو ہے وہ بی ٹی آئی یا عمران خان کے ہمدردوں کو تو ہے ہی کہ حکومت اور ریاست کو ان کی جان ان کی سلام تھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ تشویش کا زیادہ جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ موسیقی